اب ہم نے پلورو افرام کے بارے میں بتانا ہے تو تین چیزیں آ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو توریکس ہائیڈرو توریکس یہ شارٹ تمز ہے اتنی جیہو زیادہ نہیں ہے ہیمو توریکس اور نیمو توریکس ہائیڈرو مطلب مین کی واتر اکمولیشن آف ایڈیمیٹس ٹانسوڈیٹ آر ہول بلڈ، صحیح اکمولیشن آف انتوریکس کیوٹی کے اندر جہاں توریکس کیوٹی کے اندر جو ہے وہ اکمولیٹ ہو جائے تو اس کو ہائیڈرو توریکس کہتے ہیں اگر اس کے اندر بلڈ اکمولیٹ ہو جائے اس کو ہم ہیمو تورکس کہتے ہیں اور اس کے اندر اگر ایک اکمولیٹ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں نیمو تورکس دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں وقار عزیز کو کیا مسئلہ ہے بار بار جو یہ ریکویسٹ رہتے ہیں وقار عزیز کیا مسئلہ ہے نیٹ ایشو ہے سر وہ بار بار انٹر ہونا پڑتا ہے ہار تھوڑی تر بعد نیاں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بیسیکلی ایک ہوتا ہے ہائیڈرو تورکس ایک ہوتا ہے ہیمو تورکس اور ایک ہین نیمو تورکس ہائیڈرو تورکس ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر ان کیس واتر اکمولیشن ہو جائے تو رسک کیویٹی کے اندر ہیمو تورکس ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر بلڈ اکمولیٹ ہو جائے تو رسک کیویٹی کے اندر نیمو تورکس صحیح ہے اگر ان کیس اس میں ایر اکمولیٹ ہو جائے تو رسک کیویٹی کے اندر بیسیکلی تینوں ٹاپک آپ کی جو ہے سرجری کی ساتھ زیادہ ریلیٹیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ ان سرجری کے اندر دوبارہ بھی پڑھنا ہے صحیح تو آپ کو اس سے آئیڈیا بھی ہو جائے گا اگر آپ لوگ ہائیڈو تورکس کی بارے ہم آ جائے اس کی ایڈیالوجی کیا ہو سکتے ہائیڈو تورکس کی جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کیس ہائیپو پروٹینیویا کا کیس ہے یا کنجسٹیو ہٹ فلیور کا کیس ہے بینکہ جس کے اندر جنرلائیز ایڈیما ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اسی کے اندر بھی یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی بھی ڈیزیز ہوتے ہیں جس کی اندر جو ہے یہ ایسے سکویل ہو جاتا ہے اس طرح اپریکن ہور سکنس اب اپریکن ہور سکنس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے اندر الویوین کی کمی آ جاتے ہیں یا بوائن وائرل لیوکوسز اس کے اندر بھی جو ہے بون بیرو سپریشن اور یہ ساری چیز ہو جاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آپ کو بتا رہتا ہوں جس وجہ سے بھی جو ہے ایڈیما ڈیولپ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہائیڈو تھوریکس بھی ہو سکتا ہے جس طرح میں نے آپ کو نان انفلمیٹری ایڈیما بتایا تھا کہ انکریز ہائیڈو سٹیٹک پرشیر یا ڈیکریز اسمارٹک پرشیر ان دولوں کی وجہ سے ہائیڈو تھوریکس اگر جنرلائز ایڈیما ہوگا اس طرح میں اینا سارکاک جو ہے میں نے آپ کو زندگی کر کیا تھا اس طرح جو ہے میں نے کہا تھا کہ جو ہے ہائیڈو تھوریکس بھی جو ہے ڈیولپ ہو سکتا ہے کیمو تھوریکس آگے انہیں گولی سی مار رہا ہو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی نے جو ہے کوئی بھی شارف چیز سے مار جو ہے اس کو کیا ہو تو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تھوڑے سکھ سرجری کسی نے کیا ہو توریسک سرجری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی علاوہ جو ہے اگر ان کیس نیو پلاسٹک گروہ ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے ڈیولپ ہو سکتا ہے نیموتورکس جس طرح میں نے اب کو بتا دیا کہ اس کے اندر ائر بہت زیادہ جو ہے ایکومولیٹ ہو جاتا ہے اب ائر کس طرح جاتا ہے وہاں پر جو ہے ائر اس طرح جاتا ہے کہ اگر ان کیس ٹراما ہو جائے یا سپونٹینیس کف ہو جائے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا ٹرومیٹک ریٹیکولائٹس ہو اس کی وجہ سے بھی جو گیس ہیں جو ریومن کی جو ہے گیسیز ہیں وہ توریسک کیویٹی کے اندر آ سکتے ہیں صحیح ہے اس کی کانٹرز بھی آ سکتے ہیں اور گیسیز بھی جو ہے اگر توڑا وہ تنچر ہے تو اس سے گیسیز بھی جو ہے وہاں پر آ سکتے ہیں اور کامن کیسیز ہیں بہت ریومنس این ہارسز تو نیمو توریس کا ہے کلینیکل فائنڈنگ میں میں آپ کو یہ کہا تھا کہ بیسیکلی وہ بنے کے سلولی ڈیولپنگ اپ انسپائر ایسی بیسنیا سانس لینے میں پرابلم ہوگا اس کی ریزن کیا ہے ایمیون سر لنگز کا نیگٹیو پریشر کم ہو جائے گا لنگز کا نیگٹیو پریشر کم ہو جائے گا اور اگر ان کیس ہم لنگز کو اسکلٹیٹ کر لیں لنگ ساؤنڈ آئے گا یا نہیں سر کم آئے گا کم آئے گا ساؤنڈ آئے گا ہی نہیں بیت آؤٹ لنگ ساؤنڈ ہوگا صحیح ہے پین ہوگا جب آپ اس کے توریس کے کیوٹی کی اوپر جو ہے پریشر کھائیں گے تو اس کے اوپر پین آپ کو جائے محسوس ہوگا فیور اس دہ کارڈینل سائن اس کے اندر فیور جو ہے مست ہوگا صحیح ہے انیمل کے اندر فیور پائریکزیا جو ہے ڈیولپ ہوگا اس کی علاوہ جی ہے ہمارے پاس اس طرح انیمل آ جائے تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کیلئے سب سے ایمپورٹن یہ ہے کہ آپ ریڈیو گراپی کروا رہے تھے ریڈیو گراپی سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایر آیا ہے یہاں پر کوئی وارٹر موجود ہے یہاں پر کوئی بلڑ موجود ہے دوسرا آپ کے پاس ہیسٹری پاور آپ کا زیادہ ہو اگر کسی نے بولی مارا ہے تو اسی بھی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اگر کسی نے سرجری کیا ہے تو اسی بھی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کی علاوہ اگر ان کیس ٹرومیٹک ریٹکولائٹس کا کیس ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو گرنٹ اس کے اندر میں نے آپ کو سلوپ ٹیسٹی ساری چیزیں بتائیں تو اسی بھی آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اب اس طرح انیمل کی جو ریکوری کی چانسز ہوتے ہیں وہ خم ہوتے ہیں صحیح ہے اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر توریسک سرجری کرنا ہوتا ہے بمشکل سے آپ نے اینیمل کو ایموبلائز کرنا ہے تاکہ ادھر ادھر نہ جائیں تاکہ پرابلم اور زیادہ جائے کریئیٹ نہ ہو دوسرا کچھ کنڈیشن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ نے تورو سنٹیسس کرنا ہوتا ہے آپ ایک نیڈل پاس کر لیتے ہیں اور نیڈل سے آپ کیا کر لیتے ہیں فلیوٹ جو ہے نکال لیتے ہیں براؤر سپیکٹرم انٹیبیویٹک دے رہتے ہیں اور سب سے موز ایمپورٹن یہ ہے کہ آپ نے سرجری کرنا ہوتا ہے دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو تھوڑا بود کیونکہ نہیں ہے آپ لوگوں نے سرجری میں پڑھنے ہیں لیکن سامنے آگیا تو میں نے کہا تھوڑا بود ان کو بتا رہتا ہوں ہمارے پاس تین ایسی کنڈیشن آ جاتی ہیں جو پلورہ کے اندر موجود ہو یا توریس سیکیویٹی کے اندر موجود ہو ایک ہم کہتے ہائیڈو تورکس دوسری کو ہم کہتے ہیں ہیمو تورکس اور تیسرو کو ہم کہتے ہیں نیمو تورکس ہائیڈو توریس ہو ہی ہوتا ہے جس کے اندر وارٹر کے زیادہ آ جائے وارٹر کیوں زیادہ آ سکتا ہے اس ریزن کی وجہ سے زیادہ آ سکتا ہے کہ اگر ان کے جنرلائز ایڈیما ہو ایڈیما میں نے آپ کو ٹوٹل بتایا ہے دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کیس اگر وہاں پر جو ہے لنگز رپچر ہو جائے جس کے بلڑ وہاں پر آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیمو توریس اگر ان کیس ریٹکولائٹس ہو جائے یا ریومنسی جو ہے اگر توریسک کے اندر آ جائے تو اس کے وجہ سے بھی یہ دورپ ہو جاتا ہے سرجری جو ہے اس کا مین جو ہے اس میں سرجری کا ہے آپ لوگوں نے سرجری کرنی ہے لیکن لارچ انیمل کی سرجری کرنا وہ مشکل ہو جاتے ہیں چونکہ لنگز کو سائٹ پہ کرنا لنگز کو ڈھائیم دینا وہ مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں ہیومن میں ہیومن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہرٹ سرجری کرواتے ہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نے کبھی اپن ہرٹ سرجری کرواتے ہیں تو کیا کر لیتے ہیں سرجری اس کے لیے ریپس کارٹنے پڑتی ہے لیکن ریپس سے پہلے ان کو ایک اپنے پہلے دو اپنے پہلے ایک چیز دے رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں انیستیزیاں ہی دیں گے نہیں نہیں انیستیزیاں تو اس ٹائم دیں گے نا دو اپنے پہلے ان کو ایک انسپرومنٹ دے رہتے ہیں کہ اس کا اپنے پر ایک تس روٹین لے کرنا ہے یہ نہیں بتا شاہے سر وہ کچھ کوئی ٹائپ ہوتا ہے جس میں بالز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ویٹس کی وہ اس کے اندر بریٹس ہوتا ہے مجیب دیکھا بھائیں جی سر میں نے دیکھا بھائیں اس کو بیسیکلی سپائرل کہتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ اس کی اوپر وہ وہ گیس جو ہے اس کے اندر انہیں پش کرنا ہوتا ہے اور سانس نکالنا ہوتا ہے اس کے اندر اپنی لنگس کی جو ہے ایکسرسائز کرواتا ہے اور جب وہ دوبارہ آ جائے کیونکہ جب آپ اس کو وینٹیلیٹر کی اوپر رکھیں گے تو اس کا لنگس ہوتے ہیں یہ کترک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے لئے ایکسٹرنل لنگس کام کر لیتے ہیں اس کے لئے ایکسٹرنل ہٹ کام کر لیتے ہیں صحیح ہے اس کو وینٹیلیٹر کی اوپر رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب یہ واپس ہوش میں آ جائے تو لنگس جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام کرنا چھوڑ لیتے ہیں کیونکہ اگر ایک دن لنگس کو آپ چھوڑ لیتے ہیں کام نہ کریں وینٹیلیٹر کی اوپر یہ پڑاؤ تو تب وہ مشکل آ جاتی تو ان کو یہ دوبارہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ سپائرل لے لے اور اس کو پڑھ کر لیں میں دیکھ لیتا ہوں اگر سپائرل آ جائیں آپ کو دکھا لیتا ہوں سپائر ایٹری موسیقین موسیقی